میں رات کی دس بچے گھر کا دروازہ بند کرنے گئی تو ایک لڑکا دروازے پر بیٹھا رو رہا تھا مجھے کہنے لگا آج کی رات مجھے اپنے گھر جگا دے دو میں ترس کھا کر اسے اندر کمرے میں لے آئی اور اپنے کمرے میں سلا دیا فجر کے وقت وہ چلا گیا میں اپنی چار پائی پر لیٹی تو میری کمر کو کوئی چیز چوبنے لگی میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھس جاؤں کیونکہ اس لڑکے نے رزوان میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے آوارہ دوستوں کو چھوڑ دو نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا ابا رزوان پر برس رہے تھے کیونکہ آج بھی ایک بزرگ نے ان کی شکایت کی تھی کہ رزوان اور اس کے دوست سڑک پر کھڑے ہو کر شرارتے کر رہے تھے جس کی وجہ سے شریف لڑکیوں کو کہیں آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے ابا نے بھائی کو خوب سنائی وہ پریشان سے کھڑے تھے ابا بولے رزوان میں نے تمہیں اس دن کے لیے پار پوس کر بڑا رہی کیا کہ تم اپنی جوانی آوارہ گردی میں گزار دو کل سے تم میری دکان پر بیٹھو گے کیونکہ میری بڑی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں رہی کہ میں سارا سارا دن محنت مزدوری کروں ابا اپنا فیصلہ سنا کر آگے بڑھ گئے تھے رزوان بھائی مجھ سے عمر میں تین برس بڑھے تھے مگر میری عزت ایسے کرتے تھے جیسے میں ان سے عمر میں بڑی ہوں امی کے انتقال کے بعد ابا نے ہم دونوں کو پالا تھا اور جب میں بڑی ہو گئی تو گھر کی ساری سمداری میں نے لے لی تھی ابا اور رزوان بھائی میری بے انتہا عزت کرتے تھے بھائی نے جب بات کی تو میں بولی بھائی ایک بات تو بتائیں اگر میں نے کہیں باہر جانا ہوتا اور سڑک پر کچھ لڑکے کھڑے ہنسی مزاگ کر رہے ہوں گے تو کیا آپ کو یہ سب اچھا لگے گا بھائی نے انکار میں سر ہلا دیا تو میں بولی بھائی پھر ابا کی بات مالیں اور دکان سنبھالیں ابا کی بڑی ہڈیوں کو بھی ذرا آرام کرنے کا موقع دے دیں بھائی بولے صدرہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو اب سے میں خیار رکھوں گا کل سے میں ابا کی دکان پر جاؤں گا میں ان کی یہ بات سند کر بے انتہا خوش ہو گئی اور گھر کے کام کا آغاز کرنے لگی سب ہی گھر سے باہر نکل گیا ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے ہوں گے کہ گلی میں شور اٹھنے لگا طرح طرح کی آواز سے آنے لگی سب سے بری آواز جو میرے کانوں میں پڑی تھی کہ دیکھو دیکھو یہ تو مر گیا ہے میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا کہ ناچانک کون مر گیا تب ہی ہمارے دروازے پر کوئی آیا اور آواز تھی پردہ کر لے میت آئی ہے میں رولتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور بولی ابا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئی ہیں اب تو آپ کے آرام کے دن آئے تھے بھائی نے حامی بھری تھی دکان سنبھالے کی مرد لوگ میت رکھ کر باہر چلے گئے تو میں بھاگ کر اپنے ابا کو دیکھنے کے لیے آگے بھڑی مگر مجھ پر قیامت تب ٹوٹی جب میری نظر میت پر پڑی میرے سامنے میرے جوان بھائی کی لاش پڑی تھی جبکہ میں تو صدمے کی حالت میں تھی یہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی رزوان ہمیں یوں چھوڑ کر جا سکتا ہے محلے والے ابا کو بھی سہارہ دیکھ کر لے آئے تھے ابا بھی روتے روتے گر جاتے تھے کچھ ہی دیر میرے رزوان بھائی کا جناسہ ہمارے گھر سے اٹھ گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کے چھانے کے بعد ہمارے گھر میں اداسی چھا گئی تھی ابا مجھ سے چھپ چھپ کر سارا دن روتے رہتے اور میں پیاس کاٹ کر روتی رہتی تاکہ ابا کو پتہ نہ ہو میں بھی رو رہی ہوں جوان بیٹے کی موت نے ابا کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور کچھ ہی دینوں میں وہ بہت بڑے ہو چکے تھے ایک دن وہ میرے پاس سا کر پیٹھ کے اور بولے صدرات تم چانتی ہونا کہ زندگی کتنی بے اطبار چیز ہے پلک چھپکتے ہی انسان کی چان نکل جاتی ہے تم دیکھو رسان کی چانے سے میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں تمہارے بھائی کا غم میرے دل سے لگیا ہے تمہیں معلوم ہے جن کے جوان اولاد مر گئی ہو تو وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں رخصت کر دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے بات تم تنہا رہ جاؤ میں تمہاری شادی کر دینا چاہتا ہوں میں ابا کے گلے لگ کر رونے لگی اور بولی ابا میں اس مشکل گھڑی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں چاہوں گی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی مگر وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے صدرات مجھے جس دن تمہارے لئے کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا میں تمہاری شادی کر کے تمہیں رخصت کر دوں گا تم خود کو دماغی طور پر تیار کر لینا میں بھائی کو یاد کر کے آنسو بھاتی رہ گئی تھی ابا میرے رشتے کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے مگر اچھا رشتہ ملنا ایک بہت ہی مشکل کام بن چکا تھا لوگ کسی کی مجبوری میں بھی اپنے لالچ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے رشتے والے سب سے پہلے یہی سوال کرتے کہ اس لڑکی کا جمان بھائی مر کیا ہے باپ بڑا ہے چہیز میں کیا دے سکتے ہیں لوگوں کے یہ باتیں سن کر میں کھون کے آنسو بھاتی رہتی تھی ایک دی میں نماز پڑھ کے سہن میں بیٹھ کی ابا تو اب ہر وقت بیمار رہتے تھے وہ دوا کھا کر گہری نید میں سو چکے تھے جبکہ نید میری آنکھوں سے کوسو دور تھی میں سہن میں بیٹھی بھائی کو یاد کرتی چاہ رہی تھی پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی مگر سو نہ سکی یوں ہی آدھی رات گزر چکی تھی اچانک مجھے یاد آیا اس سے دیکھ کر میں بہت سادہ ڈر چکی تھی اس سے پہلے کہ میں اس کو چور سمجھ کر چینکتی چلاتی تو وہ جلدی سے میرے طرف بھڑا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے آگیا ہاتھ چھوڑ کر بولا پیس میری جان بچالو میرے پیچھے پولیس لگی ہے وہ لڑکا میرے بھائی کی ہی عمر کا تھا مجھے ایسا لگا جیسے رزوان مجھ سے کچھ کہہ رہا ہو صدرہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے پلیز مچابہ سے بچالو میرے دل ایک ہی لمحے کیلئے پیگل گیا اور میں بولی میرے پیچھے چلے آؤ میں نے اس لڑکے کو اپنے کمرے میں پناہ دے دی تھی بولی اس کمرے میں تم آرام سے رہ سکتے اتنا کہہ کر میں باہر جانے لگی تو اس نے مجھے پکارا اور بولا میں نے آپ سے کہا کہ میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ پولیس کسی اچھی انسان کے پیچھے نہیں لگتی تو پھر آپ نے مجھ پر اتبار کیسے کر لیا مجھے پناہ کیسے دے دی اس کا سوال سن کر میرے آنکھیں بھین گئی تھی میں بولی میرا ایک بھائی تھا اس کا نام رزوان تھا وہ بھی جب گلتی کر لیتا تو مجھ سے یوں ہی مدد مانگتا تھا کہ میں اسے اببہ سے بچا لوں تم نے مدد مانگی تو سوچا کیا پتا اس طرح تمہاری مدد کرنے سے میرے بھائی کی روح کو خوشی ملے وہ لڑکا تھوڑا اداسہ ہو گیا اور بولا مجھے آپ کے بھائی کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا ہے میرا نام نمان ہے میں کوشش کروں گا جس قدر ممکن ہو سکے میں آپ کی مدد کروں گا اس کے بعد میں کمرے سے باہر آگئے اور سو گئی تھی ہمارے گھر میں دو ہی کمرے تھے ایک میں اببہ سو رہے تھے اور دوسرے میں میں نے اس لڑکے کو پناہ دے دی آپ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیسے کنجان شخص کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دی اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا خیر میں ساری رات عبادت میں لگی رہی تھی صبح فجر کے وقت میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور نمان کے پاس لے گی وہ بھی جاگ رہا تھا اور ناشتہ دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا میں بولی اب تم چھپکے سے چلے چاہو اببہ نے دیکھ لیا تو قیامت آ چائے گی اس نے چلدی سے ناشتہ کیا اور میرا شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد اببہ بھی جا گئے تھے میں نمان کے بارے میں سوچنے لگی کہ نچانے وہ بچارہ کون تھا اور اس کی کیا مجبوری تھی خیر میں گھر کے کامہ میں مصروف ہو گی جیسے ہی رات ہوئی مجھے نمان کا خیال آیا تھا تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کی دیوار سے گودنے کی آواز سنائی دی تھی میں چلدی سے باہر نکلی تو سامنے نمان کھڑا تھا اس نے میرے سامنے پھر سے ہاتھ چھوڑ دی اور بولا آج کی رات مجھے پناہ دے دو میں نے آج کی رات بھی اسے اپنے کمرے میں پناہ دے دی جب وہ جانے لگا تو بولا آپ کو اپنے بھائی کی یاد آتی ہے میری آنکھوں سے آنسل نکلنے لگے تھے میں بولی کہ بھائی کے بعد سب کچھ رجڑ گیا ہے باپ بستر سے لگ گیا ہے دکان بند ہو گئی ہے گھر میں کھانے کی لالے پڑ گئے ہیں بھائی نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے نمان بولا تم فکر نہ کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا جیسے آپ نے مشکل میں میرا ساتھ دیا آپ کا نام کیا ہے میں نے جواب دیا میرا نام صدرہ ہے اتنا کہہ کر میں وہاں رکی نہیں تھی بھائی کی موت کے بعد میں ہر وقت زیادہ ڈرتی رہتی تھی مگر اب تو مجھے کوئی ڈرت نہیں لگ رہا تھا ایسا لگتا تھا چیسے میں ہی فاسد کے لئے بھائی نے کسی کو بھیج دیا ہو میں باہر آ کر لیٹ گئی تھی مگر آج میری آنکھوں کے سامنے بار بر نمان کا چہرہ آ رہا تھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی تھی اس کا حساس منچ اچھا لگ رہا تھا صبح فجر سے پہلے میں نے اسے ناشتہ کروا کر بھیج دیا تھا ابا اٹھے تو چکرا کر گر گئے ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی ہمیں اسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہی میں اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی رہی کہ کسی کو ہمارے مشکل گھڑی کے لئے بھیج دے میں ابا کی تھنڈے پانی سے پٹیاں کرتی رہی دن کے دس بجے ہمارے گھر کے گیٹ پر کوئی آیا ابا دروازہ کھولنے کے لئے اٹھ بیٹھے میں نے انہیں منع بھی کیا کہ آپ باہر مر چائیں آپ کی طبیعہ چھیک نہیں ہے میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں لیکن ابا باہر نکل گئے تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹے تو ان کے ساتھ نمان کر دے کر میں تو حیران رہ گئی تھی ابا میری طرف دیکھ کر بولے صدرہ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے بھائی کا دوست ہے اس کے لئے چائے پانی کا بندوبست کرو میں جلدی سے چائے بنانے کے لئے کچن میں چلی گئی جب میں لوٹ کر واپس آئی تو ابا نمان سے سوال پر سوال پوچھ رہے تھے ابا بولے میں نے تو کبھی اپنے بیٹے کے موز سے تمہارا نام نہیں سنا نمان مسکرا کر بولا آپ بلکل ٹھیک ایر ہیں کیونکہ میں اور اس دوان بہت گہرے دوست نہیں تھے ہماری دوستی یہ اتفاق سے ہوئی تھی بہت اچھا تھا ہم مل کر کوئی کام کرنے کا سوچ رہے تھے پھر اچانک اس کی موت ہو گئی ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے نمان بولا انکل میں بے سہارا ہوں آپ سر پر ہاتھ رکھ دیں گے تو لگے گا کہ میرا باپ مجھے مل گیا ابا نے نمان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور پھر وہ زبردستی انہیں اپنے ساتھ ہسپتاہ لے گیا ہسپتاہ سے جب لوٹے تو ابا کی حالت بہت پہتر ہو چکی تھی نمان نے اتنے سے وقت میں ابا پر پتہ نہیں کیا جادو کیا تھا کہ ابا نے نمان کا اپنی دکان کی چابیاں دے دی تھی شام سات بچے واپس آ کر نمان ابا کو چابی دے کر اور حساب کتاب دے کر چلا گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد میرا دل بھی بچ کیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آج رات وہ نہیں آئے گا مگر وہ رات کے اسی وقت پر آ گیا تھا میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی میں جلدی سے بولی نمان آپ میرے بھائی کے دوست سے مگر آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا نمان کچھ لمحوں کے لئے چپ ہو گیا تھا پھر بولا نہیں میں رضوان کا دوست نہیں تھا میں نے تو اس کا ذکر ہی تمہارے مو سے سنا تھا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا تب ہی تمہارے ابا کے پاس ساکر جھوٹ بول دیا نمان مجھے آپ کے بچائے تم کہہ رہا تھا مجھے اس کا اس طرح سے باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا میں نمان سے تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد سونے چلے گئی اگلے دن جب نمان پھر سے ابا کے پاس ساکر بیٹھ گیا اور ان کی خاطرداری کرنے لگا سارا دن وہ دکان پر بیٹھا رہا جب چابی دینے آیا تو ابا نے اسے کھانے پر روک لیا اور حساب کتا میں اسے چند پیسے نکال کر اس کے ہاتھیلی پر رکھ دیئے تھے ابا بولے بیٹا یہ پیسے تم رکھ لو میں نہیں چاہتا تم کہاں سے آتے ہوں وہ تمہاری مانداری دے کر جی چاہتا ہے کہ تم اپنے گھر میں رکھ لو مگر چوان بیٹی ہے لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے تب نمان نے جب ابا سے بات کہی میں تو چکرا کر ہی رہ گئی تھی انکل میں چاہتا ہوں کہ آپ صدرہ کی شادی کے لیے فکر مند ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں صدرہ سے شادی کرنے کے لیے راسی ہوں نمان کی بات سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے تھے وہ بولا اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے ابا کی رضا وندی سنتے ہی میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اگلے ہی دن ابا مولوی صاحب کو گھر لے آئے تھے اور ساتھ میں نمان اور ابا کے کچھ جانے والے تھے بہت ہی سادکی سے ہمارا نکاح ہوا تھا اور میں اس رشتے سے بہت خوش تھی اتنی خوش تھی کہ میرے پیر زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے میرے اپنے ہاتھوں سے اپنا کمرہ سے جایا تھا چاہ ہم نے شادی شدہ زنگی کی شروعات کی نمان نہ صرف بہترین شہر ثابت ہوا تھا بلکہ وہ بہت اچھا دماد بھی تھا ابا کبھی بہت خیار رکھتا تھا مجھے تو اس نے سرانکوں پر بٹھا کر رکھا تھا میرے ساتھ ایسا سلو کرتا جیسے میں اس کی محبوبہ ہوں میں اس کی سنگت میں اتنی خوش تھی کہ بھائی کی جدائی کے گم بھی بھرنے لگے تھے ابا اب اتمنان ہو چکے تھے انہی دنوں مجھے اولاد کی خوشکبری ملی تھی میرے تو قدم زمین پر ہی نہیں ٹکتے تھے لیکن انہی دنوں ابا بھی ہمیں چھوڑ کر چھلے گئے ان کی طبیت اچانک بہت خراب ہوگی اور جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ تو راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے رخصت کر دے ابا کی باتیں یاد کر کے میں رو رہی تھی مگر نمان کی بے پناہ محبت نے مجھے سہارا دیا میں اکثر یہی سوچتی تھی مجھ میں ایسا کیا ہے جو میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے ایک دن نمان بولے میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاتا ہوں میں نے بھی خوشی خوشی میں ہامی بھڑ لی تھی مگر میں کہاں چانتی تھی کہ نمان کے گھر جاتی اس سے میری ساری خوشیں چھین جائے گی میں نمان کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گی وہ تو بہت بڑا اور خوبصت گھر تھا میں بھی بہت خوش تھی آج اس سے دیر راہ تک باتیں کرتی رہی پھر میری آنکھ لگی جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے بگل میں نمان نصر نہیں آیا میں جلدی سے اٹھی اور بستر کو ٹھیک کرنے لگی تھی میری نصر ایک لفافے پر پڑے جو نمان کہی تھا میں نے اسے کھول کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی کیونکہ اس لفافے میں تو میری تصاویریں تھیں ایسی تصویریں جو مجھ سے چھپ کر کھینچی ہوئی تھی میں کبھی بزار سے کچھ خرید رہی ہوتی تو کبھی بس میں سفر کر رہی ہوتی میں تھر تھر کافنے لگی تھی کیونکہ وہ تصویر تو میری دو سال پہلے کی تھی جو نمان نے مجھ سے چھپا کر بنائی تھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا میں کمرے سے باہر نکلی تو چاروں طرف جائز سا لینے لگی گھر میری سو سے بھی زیادہ بڑا اور حسین تھا چاہاں پر قیمتی چیزیں بکھری پڑی تھی میں کمروں میں چارچ آ کر دیکھتی رہی ان کی سچاور دیکھ کر دنگ ہوتی رہی لیکن ایک کمرہ بند تھا مجھ اس کی چابی نہیں مل رہی تھی مجھے لگا کہ مجھے وہ کمرہ ہر حال میں کھول کر دیکھنا چاہیے اس لئے میں یہاں وہاں اس کمرے کی چابی تلاش کرتی رہی آخر کار بڑی کوششوں کے بعد مجھے وہ چابی علماری سے مل ہی گئی تھی میں جلدی سے اس کمرے کی طرف گئی اور جیسے ہی میں نے وہ کمرہ کھولا تو میری آنکھیں پتھرا گئی تھی وہاں بیٹ پر میرے رزوان بھائی کی شرٹ پڑی ہوئی تھی میں نے ایک ہی نصر میں اسے پہچان لیا تھا میں گھب رات ہوئی آگے بھڑی اور بھائی کی شرٹ کو گلے سے لگا کر روتی رہی رو رو کے میرا برا حال ہو گیا تھا پھر اگدم سے کمرے کا دروازہ کھولا اور نمان کمرے میں آیا اور بولا صدرہ تم یہاں کیا کر رہی ہو میں چھینکنے لگی اور بولی تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بھائی کی شرٹ یہاں کیا کر رہی ہے تم کون ہو تمہارا میرے بھائی سے کیا تعلق تھا نمان بولا کیا مطلب تمہارے بھائی کی شرٹ ہے یہ تو میری شرٹ ہے میں تو تمہارے بھائی سے کبھی ملا ہی نہیں تھا میں آگے بڑی اور نمان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بولی تمہیں میرے ہونے والے بچے کی قسم ہے مجھے سب کچھ سچ بتا دو میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے وہ بولا صدرہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ایک دن میں نے تمہیں بزار میں چوڑیاں خریدے ہوئے دیکھا تھا بس اسی دن سے مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں تمہیں پا کر ہی رہوں گا اس لئے میں نے تمہارا پیچھا کیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں تمہارے عشق میں دیوانہ ہوتا جا رہا تھا میں ایک بہت بڑے رئیس کی اکلوتی اولاد ہوں آج تک میں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا تھا وہ مجھے ضرور ملی ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی زنگی کی محبت سے دور ہو جاتا اس لئے میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ دوستی کر لی میں رزوان کے ساتھ ہنسی مزاق کرتا رہتا تھا ایک دن میں نے سب دوستوں کی بیچ گلتی سے رزوان کو اپنا سیالہ کہہ دیا تھا اسی بات پر وہ مجھ سے خفا ہو گیا میں نے اسے بہت منایا مگر وہ راسی نہ ہوا پھر میں نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہاری بہن صدرہ سے محبت کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں تب وہ بولا کہ اگر تم سونے کے بھی بند کر میرے سامنے آگے تب ہی میں اپنی بہن کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہیں دوں گا میں نے اسے بہت بار سمچھایا مگر اس نے مجھ سے زد باندھ لی تھی پھر اسی بات پر ایک روز ہمارا جھگڑا ہو گیا میں نے اسے دھکا دیا تو وہ سرک پر چھاکی رہا اور اس کی ٹکڑ ایک گاڑی سے ہو گی اور وہ اسی وقت دم توڑ گیا تھا میری نیت اسے مارنے کی نہیں تھی یہ سب حاصل کے طور پر ہوا تھا مگر اس کے کسی دوست نے مجھے دھکا دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس نے میرے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا تھا کہ میں نے ہی اسے مارا ہے پولیس میری تلاش میں تھی مگر میرا باپ بہت پہنچ والا آدمی تھا اس لئے پولیس والے چھاپا مارنے سے پہلے ہی مجھے خبردار کر دیا کرتے تھیں ان راتوں میں میں تمہارے گھر آنے لگا ظاہر سے بات ہے کہ جس کے گھر کا فرد مرا ہو اس کے گھر میں تو چھاپا نہیں پڑتا پھر تم نے مجھے پناہ دے دیا اگر مجھے پولیس پکڑ بھی لیتی تو وہ بھی مجھے سزا نہ دے سکتی تھی میں نمان کی باسن کر رونے لگی تھی میں نے خود کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو کیوں پناہ دی تھی نمان چلدی سے آگے بڑھا اور بولا تم خود کو مت مارو دیکھو میری نیت اسے مارنے کی نہیں تھی تو میں اگر کچھ ہو گیا تو میں مر چاہوں گا اب تو اللہ ہمیں اولاد بھی دینے والا ہے صدرہ میں تمہارے وغیر کچھ بھی نہیں ہوں میں گسے سے بولی کہ مجھے کچھ وقت تنہائی میں گزارنا ہے تم تھوڑی دیر کے لئے کمرے سے باہر نکل چھو وہ جانا نہیں چاہتا تھا اسے ڈر تھا کہ میں خود کو نقصان نہ پہنچا دوں لیکن میں نے اسے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا تھا اب بات یہ تھی کہ میں یہ سب کیسے سہہ لیتی میرے بھائی کا قاتل میرے شوہر بن چکا تھا میرے بچے کا باپ بننے والا تھا میں چاہتی تھی کہ اسے سخت سخت سزا دلواوں مگر اس نے خود ہی بتا دیا تھا کہ پولیس اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اس لئے میں نے ایک بہت ہی سخت فیصلہ کر لیا تھا اس لئے میں اگلے روز ایک بابا کے پاس اپنا مسئلہ لے کر گئی انہیں ساری بات بتا کر کہا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولا بیٹا تمہارے شوہر نے تمہارے بھائی کو صرف دھکا دیا تھا تمہارے بھائی کی موت گاڑی کی ٹکر سے ہوئی ہے ویسے بھی اس کی نیت اسے مارنی کی نہیں تھی اب تمہارے شوہر تم سے معافی بھی مانگ رہا ہے بہتر یہی ہے کہ تم اسے معاف کر دو یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو معاف کرنے والا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے اس آدمی نے میرا دل نرم کر دیا تھا اور میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا میں جیسے گئی تھی ویسے واپس آگئی شام کو نمان گھر آیا تو انہوں نے ایک بار پھر میرے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہا کہ یقین کرو تمہارے بھائی کی موت حاصل کے طور پر ہوئی تھی میں نے اس سے نہیں مارا میں نے دل صاف کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا اب اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں اور میری زندگی بڑی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی اور اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے بھی نواز دیا ہے